بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں چاہیں وہ مردوں کے متعلق ہوں یا عردوں کے متعلق ہوں سمجھ گئے تو آج ہم ان نوجوانوں کے لیے نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جن کے پینس سے چپ چپ پہ پانی آتا ہے بوند کی دھارے بہتی ہیں بوند کے قطرے آتے ہیں سمجھ گئے اور وہ کئی شکلیں ہوتی ہیں سمجھ گئے یعنی کہ گاڑی پہ بائیک پہ چلنا ہے تو چپ چپ پہ پانی آنے لگتا ہے لڑکی سے بات کرنا ہے کال پہ تپ چپ پہ پانی آنے لگتا ہے سمجھ گئے یا آپ پیش آپ کر کے اٹھے ہیں تب آپ کی بوندہ قطرے آ جاتے ہیں یا آپ غسل خانے میں گئے ہیں غسل کرنے کے لیے گئے ہیں آپ نے ایک لوٹا ڈالا ہے پہلے پانی آیا تو یہ مسانے کی کمزوری ہے ہمارے پینس کی کمزوری ہے سمجھ گئے مسانہ الگ رہا اور پینس الگ رہا سمجھ گئے سب سے پہلے ہمیں اپنا پیڑ صحیح رکھنا ہے پیڑ کو اچھا رکھنا ہے تندرست رکھنا ہے تلیف چیز ہے مسالہ کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور ہمیں اُلٹی سیدھی واہیات چیز بالکل بھی نہیں کھانی ہے پیڑ کو اچھا رکھنا ہے اگر ہمیں نائٹ فیل کی شکایت ہے زیادہ نائٹ فیل ہوتا ہے سمجھ گئے یعنی کہ نائٹ فول ہمیں ہو گیا زیادہ ہو رہا ہے ٹرک ہمارا رات میں پلٹ گیا ہے سمجھ گئے انجن سے پانی نکل گیا تو اگر اور ہمیں ہماری دھاد بھی جا رہی ہے جھریان کی شکایت ہے لوزنگ ہے سمجھ گئے ویلیا کم بن رہا ہے گاڑا نہیں ہے ایک دم ڈشچارج ہونے کی شکر ہے یہ تو شادی نہ ہونے کی علامت اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور شادی کے بعد بھی اگر پریشانیاں ہیں ساری تو وہ لوگ بھی حضرات یہ استعمال کر سکتے ہیں نسخہ بہت زبردہ پانی کے لیے اور سب سے پہلے دیکھو بھئی اپنے پیٹ کو اچھا رکھو جراسی میں آپ کے کمزور ہیں اس کے وجہ سے آپ کو دھات کی نیٹ فیل کی احتلام کی اور یہ ساری پرابلم ہو جاتی ہیں جو نوجوان تبقی کے لڑکے ہیں اور اگر ہمیں ہم نے ہاتھ استعمال کیا تو اپنے ہاتھ کو روکیں یعنی پینس کو ہاتھ لگا لگا کے سمجھ گئے مشتزنی کر کر کے رگر رگر کے رگر رگر کے اپنے آپ کو بیکار کر لیا پیروں میں جوڑوں میں ٹکھنوں میں درد ہے یہ چٹر پٹر ہڈی ہے دھندلا دھندلا کمزوری محسوس ہوتی ہے انرجی بوڈی کے اندر ہے ہی نہیں ختم ہو چکی ختم خود آپ نے کیے بھئی دوائیہ بناو بنائی جا سکے نئی بنائی جا سکے تو الحمدہ و خانے سے یہ نمبر رہا یہاں پہ آپ مگا سکتے ہیں نمبر آپ کو ملے گا ہمارا بھی آئے گا نمبر تو ہم چلتے ان دوائیوں طرف وہ دوائیاں کے ہیں جو نائٹ فال ہے آپ کے احتلام جریان احتلام ساری پرابلم کو دور کریں آپ ہی اسکرین پر دیکھنے یہ ہے آپ کے ستاور ستاور کو لینا ہے ہمیں تین گرام کتنا تین گرام ستاور کو لینا ہے اس قلابہ آپ ہی اسکرین پر دیکھنے سفید موسلی سفید موسلی کو ہمیں لینا ہے تین گرام اس قلابہ آپ ہی اسکرین پر دیکھنے تال مخانے تال مخانے کو ہمیں لینا ہے تین گرام اس قلابہ آپ ہی اسکرین پر دیکھنے گونڈ ڈھاک گونڈ ڈھاک کو ہمیں لینا ہے چار گرام اس قلابہ آپ ہی اسکرین پر دیکھنے گونڈ بابول گونڈ بابول کو بھی ہمیں چار گرام لینا ہے اس قلابہ آپ ہی اسکرین پر دیکھنے مازو فلہ ہے مازو فل کو ہمیں لینا ہے پانچ گرام کتنا پانچ گرام مازو فل کو لینا ہے اس کے علاوہ آپ ہی اسکرم دیکھ رہا ہے یہ ہے آپ کے تخمے ریحان تخمے ریحان کو ہمیں لینا ہے چھے گرام اس کے علاوہ آپ ہی اسکرم دیکھ رہا ہے لاج بنتی ہے لاج بنتی کو بھی ہمیں چھے گرام لینا ہے اس کے علاوہ آپ ہی اسکرم دیکھ رہا ہے یہ ہے آپ کا سوکھا سنگارہ بڑیہ والا اورجنل والا اچھا والا سوکھا سنگارہ ہے اورجنل اس میں وہ ہے نہیں یہ تو آپ لے ہی لیں گے سوکھا سنگاڑا لینا کتنا لینا پندرہ گرام سوکھا سنگاڑا لینا ہے لینے کے بعد میں اب ہمیں اس میں ملائیں گے مصری دانا یہ دیکھ رہا ہے بڑیا والی موٹی والی مصری دانا دھاگے والی اسے ہمیں لینا ہے بیس گرام کتنا بیس گرام مصری دانا کو لینا ہے اس میں باری صفو بنا لیں گے پورڈر بنا لیں گے آپ صفو بنانے کے بعد میں ایک چمچ رات کو صبح کو ایک چمچ رات کو لیں گے سوتے وقت اور ایک چمچ آپ کو نہار مو صبح کو آپ دودھ کے ساتھ میں نیم گرم دودھ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ آپ ایک سے ڈیر دو مہینے استعمال کر لو آپ کی یہ پریشانی جو بھی چپ چپ پانی آتا گترے ٹپکتے نا اور پینس میں کمزوری لگتی بدن میں کمزوری آتی پیروں میں جوڑوں میں پیروں میں کمر میں درد رہتا ہے سمجھے گئے انشاءاللہ اس بیماری سے آپ شفایاب ہوگے آپ کو فائدہ ہوگا اگر بنا سکیں تو بنائیں نہیں بنایا جا سکیں تو الحمدوہ خانے سے آپ کانٹیکٹ کریں یوپی اتر پردیش تحصیل فرید پر زلہ بریلی میں یا رام پر میں جو بریلی کے پاس میں ہیں مگانا چاہیں تو مگا سکتے ہیں نہیں مگانا سا جائے جائز تو آپ آ کر بھی علاج کر سکتے ہیں یہاں سے دوائی لے کر جا سکتے ہیں اور تلیو چیزیں مرسمت اللہ کھٹی جو سے پرہیز کریں نیکسٹ باری ویڈیو کا انتظار کیجئے ہماری ویڈیو کو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے سکراب کیجئے اور آگے فوروٹ کر دیئے شیئر کر دیئے بندے کو اجاز دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ